اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الواجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلاقا هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شبابی آہل الجنہ الحسن والحسین سبحان ربی کرم بل عزتی اما یسیفون اللہ نے زینا نبخشی ہے افلاق کو روشن تاروں سے اس سلام نے عظمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں خفاءوں سے کیوں یا دراب پوچھ اب یاروں سے مقام صحابہ ثابت ہے قرآن کے دیسوں پاروں سے انتہائی باجب الاحترام حضرات علمائی کرام سامین محترم دوستو حضرتو نوجوان ساتھیوں ٹائم کافی ہو چکے ہیں داستہ بارہ بجے تک علام تھا لیکن موسم کی وجہ سے دو پیٹی بیسے بھی پروگرام لیٹو ہو گیا صرف دو بجے تک ہمیں آپ ارداش کریں کریں گے بھئی دو بجے نماز باجمار حسینیت کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ اکرام آپ لوگوں کا کیا جائے گا کئی لوگ اکرام کرتے ہیں مہمان کہاں ہوتے ہیں اکرام کہاں ہوتے ہیں جاتے ہوئے نہ اکرام کا پتہ چلے نہ مہمان کا پتہ چلے تو ہم نے سیزام دیل کھل کے رکھ دیا ہے تاکہ سب لے کے جائے روشنی یہاں سے روشنی لے کے جائیں وہاں سے کانا لے کے جائیں سامین مہمتر اشتہارات کے عنوان پر یا اشتہارات کے اوپر یہ شعر آپ لوگ بھی پڑھتے ہوگے میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا اس شعر میں کیا لکھا ہوتے ہیں کیا رائٹنگ ہے ذرا صاحب علم لوگ توجہ کریں بچوں میں یہ بات نہیں ہے پڑھے لے کے حضرات کی توجہ میں اپنی طرف کروانا چاہتا ہوں شیر کیا لکھا ہوتے ہیں اسلام زندہ ہوا کربلا کے بار کیوں بھئی نہیں کبھی پڑھے ہیں مرد صاحب کبھی پڑھے ہیں اسلام زندہ ہوا کربلا کے بار مجھے یہ بتاؤ نہ کہ جب فران کی چوٹی پر میرے نبی نے تعوی نبوبت کیا تھا کیا تعوی نبوبت کرنے پر اسلام زندہ نہیں ہوا تھا کیا جاتا ابو بکر نے بغیر موجزے طرف کرنے کے نبی کے ہاتھ پہ دیل کی تھی کوئی دلیل نہیں مانگی تھی کیا اس دن کی سلام زندہ بار نہیں ہوا تھا کیا جاتا عمر نے بیت اللہ کے دروازے کربائے تھے کیا اس دن اسلام زندہ بار نہیں ہوا تھا جب عمر نے اپنے کپڑوں پہ سارا سارا پت پہ بانگ لگوائے تھے کیا اس دن اسلام زندہ بار نہیں ہوا تھا جب جاتا مقدس ہو فتح کرنے کے لیے عمر گئے تھے کیا تب اسلام زندہ بار نہیں ہوا تھا ذرا توہ جو کرنا نبی کے پہرے دماغ عثمان اپنے افہان نے جب قرآن کے صفحات پر چالیس دن بھوکے رہ کے چالیس دن پیاسے رہ کے اپنے سینے پہ دربارے بھائی تھی کیا اس دن اسلام زندہ نہیں ہوا تھا سارا چلنا کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جب علی کے سینے پہ علی کی گھتر کو جسم سے جدا کیا گیا تھا کیا اس دن اسلام زندہ بار نہیں ہوا تھا کہ جب میرے معاویہ نے چونسڑا پیسٹ ہزار ربہ میں بے اسلامی پچھم کو فرام کیا تھا کیا تب اسلام زندہ بار نہیں ہوا تھا جب میرے نبی کے جسم پہ گھنڈی اوچڑی کو ڈالا گیا کیا تب اسلام زندہ بار نہیں ہوا تھا سارا مجھے جواب تو میرا جب اسلام کے لئے نبی کی بیٹیوں کو اخترا کے دی گئی تھی کیا تب اسلام زندہ بار نہیں ہوا تھا جب میرے نبی کو مقلب کی سا زمین سے نکالا گیا تھا تب اسلام زندہ بار نہیں ہوا تھا جب ابو بکر کو ساتھ رہتے ہجرہ کی راج جلے تھے کیا تب اسلام زندہ بار نہیں ہوا تھا غصوے پدر میں جب میں نبی صحابہ کوریٹر گئے تھے نبی لوگتار بن کے صحابہ ساتھ گئے تھے خطا کو پچھوں لے راتے ہوئے مدینہ تاپس آ رہے تھے کیا تب اسلام زندہ بار نہیں تھا جب غصوے اوہل جنگر میں نبی کے بار شہیر لئے تھے کیا تب اسلام زندہ بار نہیں تھا میں تارید کی آدھید کی کیسے کسی دار تھا تمہیں حفالہ دو میرا اسلام ہے میرا عقیدہ ہے میرا مدد ہے میری جمال کا عقیدہ ہے کہ جب نبی پہ پہلے بری آئے گی تب اسلام زندہ بار تھا جب نبی نے پران کی چوٹی پہ تاوہِ نبو پر کیا تھا تب اسلام زندہ بار تھا جب آبو بھکر میں نبی کے ہاتھ میں پیل کی تھی تب اسلام زندہ بار تھا جب آبو بھکر میں ساتھ پوچھنا کے نبی کی حتموں پہ نشابت مر دیا تھا تب اسلام زندہ بار تھا جب حضرت نے حسین نے پاکر اہلے پیل دوے کر خصوے یا یا بیدانے کپران کی انگر آئے تھے چھے بار کی بچے پورے کے دوسار کے بچے پورے کے سکینہ پورے کے زینب پورے کے اپری پہلوں کو ساتھ لے کے اپری ویدیوں کو ساتھ لے کے اری کی اولاد کو ساتھ لے کے میرا ایمان ہے کام بھی اسلام زندہ بات تھا کام بھی ہوسین تھا آج بھی اسلام زندہ بات ہے میں بات چمتے چاہتا ہوں ابھی تو اسلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب حبودہ کر نے نبی کی ہاتھ پہ پھیات کی تھی ابھی تو اسلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب عمر میں نبی کی ہاتھ پہ پیٹ کی تھی ابھی تو حسین پیدا پیلے ہوئے تھے جب عثمان میں نبی کا مرمہ پڑا تھا ابھی تو حسین پیدا پیلے ہوئے تھے جب پتپرے کے اندر علی نے نبی کی ہاتھ پہ پیٹ کی تھی ابھی تو حسین پیدا پیلے ہوئے تھے جب حضرت میرے معاویہ نبی کا قرآن لکھنا شروع ہو گیا تھا پھر میں کیسے مانوں کیلئی پاتوں کا تو تو نبی کے پہلے جندلتی کا انکار کرتے ہیں ذرا فریکس پر دیکھنا پہلے پہلے جندلتی کون ہے ابو بطر ہے دوسرا جندلتی عمر ہے تیسرا جندلتی عثمان ہے چوتا حضرت عثمان ہے پھر آگے چل سبھیل بھی جندلتی ہے اب تو ہمار بھی جندلتی ہے سائن بھی جندلتی ہے ابو بیدہ بھی جندلتی ہے سائن بھی جندلتی ہے میں نے نہیں کہا میں نے بھی نے فرمایا ابو بکر فیل جنرہ عمر فیل جنرہ عثمان فیل جنرہ علی فیل جنرہ میں کہے ساکر کی بات کو اپنے پاؤں کی لوگ پہ رکھ کے دکھرانا چاہتا ہوں اپنے نبی کی حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں ابو بکر جندلتی ہے عمر جندلتی ہے عمر جندلتی ہے علی جندلتی ہے ابو بکر فیل جندلتی ہے ابو بکر فیل جندلتی ہے شہید ہونے بارے جندلتی ہیں ان کے جندلتی ہونے کا جو انگار جاتے ہیں کربی بھی کافر کا آج بھی کافر ہے تو انہیں بھولی جندلتی ہے بھولی جندلتی ہے مہمانوں کا ساتھ اسی ہزار پیاد کرنے والے کہوں گے ایک بچے کو بھی بھولی جندلتی ہے کوفہ سے کیوں گے تھے کوفہ میں پھرایا کیوں نہیں پھراکے کیسے علی تو ابھی تو کوفہ کی جاملے مصدر کے اندر شہید کرنے والا قوم تھا حسن کو زہر دینے والا قوم تھا علی حضرت حسین اپنے کافرے کو لے کر جان کوفہ پہنچے کوئی بھی نہیں پوچھنے والا نہیں تھا کوئی قرام کرنے والا نہیں تھا کوئی گھر گینے کے لیے نیار نہیں تھا حسین اپنے قوم گبیرے والوں کو بچانے کے لیے جن پڑا تھا گربرا کی ستنیل پر پیچھے جن کے کوفی تہنچے اور کیا کہتے ہیں حسین ہم آپ کو یزین کے پاس نہیں جانے دے گے فجہ کے ہیں حضرت حسین کو آتی ہے یہ بارہ ہزار خط میرے پاس ہیں میں یزین کو دکھاؤں گا میری بہت بڑا کتابوں میں لکھے ہیں حضرت حسین کو آدم شہید کیا گیا سب سے پہلے بارہ ہزار خطوں کو جلا دیا گیا راہ پڑا دیا گیا چند کوئی چور چوری کرتے ہیں اپنی نشانی کو ختم کر جاتے ہیں اپنی نشانی کو ختم کر جاتے ہیں اگر تو حسین کے وفادار تھے حسین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے حسین کے ساتھ دفاع کرنے والے تھے پھر پارہ ہزار خطوں کو جلایا کس ہو جاتے حضرت حسین کو کوفہ میں ٹھہہ دے کیوں نہیں کیا میرا کابہ نہیں نیرا دفاع ہے حضرت حسین کو شہید کے بھی مارے کوفہ کے لوگ تھے حضرت حسین کو زہد کے بھی مارے کوفہ کے لوگ تھے بات رہے جو بیٹھ کے خون کو بھانے والے یہ کوفہ کے لوگ تھے میں نہیں کہتا اپنے اپنے علامہ سے پوچھے نا کوفہ میں لوگ کونسی برادری تھی کونسے لوگ رہنے والے تھے کنسا کنسا کبولہ ربیلا تھا کنوں نے خبر نہیں کہتے کن لوگوں نے بھنایا تھا بھناتے وفہ نئر کی فجاہ کے ہے دھوکہ دینے والے کار بھی دھوکہ دینے والے آج بھی دھوکہ دینے والے کار کو بھی دھوکہ دینے والے جس طرح عقیدہ یہ ہو اللہ کو دلتی رہ گئی بھئی علی پہ آنی تھی جس طرح عقیدہ ہو نبی نے خطاہ کرتی پہلا خریفہ علی کو نہ چاہیے تھا جس طرح عقیدہ ہو بھارا امام نبیوں سے پڑھتی ہے میں اس کو مسلمان نئے مانتا میری کتر تو جسم سے جھوکا کر دیا جائے پچے جوا دیا جائے فوش کول میں دھا دیا جائے میں نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا نبی کا پہلا خریفہ ابو بکر ہے نبی کا دوسرا خریفہ اتمر ہے نبی کا دوسرا خریفہ عثمان ہے نبی کا چھوڑا خریفہ علی ہے اگر یہ معاویہ اتنا برا تھا سلام مجھے بتاؤ رہا کسی تاکر نے حسن کو بیان کیوں نہیں کیا حسن نے کسی کیس وجہ سے معاویہ کو بھی فجا کیا تھی معاویہ حسن کے ساتھ پیار کرنے والا معاویہ موسم کے ساتھ پیار کرنے والا زین کے ساتھ پیار کرنے والا روضیہ کے ساتھ پیار کرنے والا انہیں تسون کے ساتھ پیار کرنے والا یہی وجہ ہے معاویہ پھرا رکھتے ہیں علی اچھا رکھتے ہیں علی کے دورے کرافت میں یامور پر لوگ رہتے ہیں ایک ان کی راکہ فتح نہیں ہوا لیکن معاویہ نے نبی کے پچھن کو نبی کے مدعویہ نے پورا کرنے کے لئے شہر کو نصارہ کو مکہ سے نکال دیا تھا مدینہ سے نکال دیا تھا اور کسی لکھنے والا نے نکھا اگر احمد حضرت میرے معاویہ کی زندگی پکا کرتی پوری دنیا کے اندر کوئی یعوتی نہ ملتا کوئی عیسائی نہ ملتا فجا کیا ہے معاویہ نے نبی کے پچھن کو آلی دنیا پہ لذا پہ رکھ دیا میں تو معاویہ کو بھی مانتا برکے نہیں نبی کے ہاتھ پہ جس نے بیعہ کی نبی کے قرمہ جس نے پڑھ دیا جس نے قرآن کو اپنے سینوں پہ لگا دیا میں پہنچ کی بات نہیں جتا میں سفر کی بات کرتا ہوں کہ اسے پورا کیوں کہتے ہو جو سفر جنتی بانتا پورا کو اسے کہنا چاہئے جو نبی کے شکرکوں میں سے آج کو کامیات سمجھے باقی نقام ہو گئے ابودکر نقام ہو گیا ناؤزبالہ عمر نقام ہو گیا اس مال نقام ہو گیا نئی میرا عقیدہ ہے کل بھی سفر حق تھے آج بھی سفر حق ہے کیا مستق نہیں برکے جنت میں جانے تک سفر حق سفر حق ہے لیکن ڈاکسہ بکسر کہتے ہیں گھر کی مرگی ڈاک کے پرابر ایک میں یہ کہتا نہیں ہے آموکتے کرنے والے چاہتے کرنے والے ہر طرح سے عزت کرنے والے ہیں اپنی عقیدہ پہ کپرمائی نہ کرنا امام میں پیشک نہیں ہو جائے لیکن عقیدہ پہ کپرمائی نہ کرنا میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے جازت چاہتا ہوں پیرے پی کر پریشیر یہ ہے بعض لوگ سے وہ لکھ دیتی ہیں ٹیرہ اور ظرفی اور سامنے بیٹھے ہیں عمل کے لہاں سے پیرے 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 پر پریشیر یہ ہے حضرت مولانا عدامنا نور الحسن قاضی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے نورانی بیان کے ساتھ ہمارے جنہوں کو منظر فرمائیں نارے تکبیر شہنی مصطفیٰ عزمت صحابہ آبا ہائے حسین باہ 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 حسین حبیر مرسل نے مجھے کہا اطراب ہوتا ہے علی کو نئے مانتی علی کا تذکرہ کم کرتی ہیں ہم تو علی کے بچوں کو اوپر بھی اپنے بچوں کو قربان کرنے لیے کرنے کے لئے اتیار ہیں علی میرا امام ہے علی میرا امام ہے علی نبی کا صحابی بھی ہے نبی کا طہب بھی ہے اللہ کا مجھے راہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی تحفیل ہزار